خبر پختون خواہ میں بلدی آباد کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسٹ کام نہ رہا سترہ ازلا کو چونسٹھ تحصیلوں میں سے جے یو آئی کو بیس پی ٹی آئی کو پندرہ اور این پی کو آٹھ سیٹوں پر کامیابی ملی نون لیگ جماعت اسلامی اور اسلامی تحریک استحقام کے دو دو امیدوار تحصیل میرک میں کامیاب ہوئے جبکہ بارہ آزاد امیدواروں نے میدان مارا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں خبر پختون خواہ میں بلدی آتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسٹ شکست کا سامنا رہا سترہ ازلا کی چونسٹھ تحصیلوں میں سے جے یو آئی کو بیس پی آئی کو پندرہ اور این پی کو آٹھ سیٹوں پر کامیابی ملی نون لیگ جماعت اسلامی اور اسلامی تحریک استحقام کے دو دو امیدوار تحصیل میر کامیاب ہوئے جبکہ بارہ آزاد امیدواروں نے میدان مارا ستارہ ہیں کہ خبر پختون خواہ میں بلدی آتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسٹ شکست کا سامنا رہا جبکہ سترہ ازلا کی چونسٹھ تحصیلوں میں سے جے یو آئی کو بیس جبکہ پی ٹی آئی کو پندرہ اور این پی کو آٹھ سیٹوں پر کامیابی ملی جبکہ نون لیگ جماعت اسلامی اور اسلامی تحریک استحقام کے دو دو امیدوار تحصیل میر کامیاب ہوئے جس کے مطابق جے یو آئی کے زبیر علی چھپن ہزار دو سو تیس ووٹ لے کر آگے جبکہ پی پی کے ارباب زرک چوالس ہزار دو سو تیرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جبکہ پی ٹی آئی کے محمد رزوان بنکش اکتالس ہزار دو سو اکیس ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے سعید عظمت ہمارے ساتھ موجود ہے سعید عظمت بتائے گا ان نتائج کے حوالے سے نتائج جو ہے وہ کافی حیران کن ہے کیونکہ خیادر پختنخواہ میں دوسری جفعہ حکومت تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں میر پشاور کیلئے رزوان بنکش اکتالس ہزار دو سو تیسے نمبر پر آگے ہیں تالیس ہزار دو سو تیس ووٹوں کے ساتھ جنکہ جی یو آئی پی کے زبیر علی چھپن ہزار دو ستیس ووٹوں لے کر آگے ہیں بہت شکریہ سید عظمت آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہا تھے